بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے لیکن لیگل سٹیٹس میں ابھی وہ بہت پیچھے ہے یعنی نو سی اس کا فلی اپروف نہیں ہوا لیکن میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے یہ آپ کو ڈیلیور ضرور کریں گی کیونکہ ان کے مالکان بھی موجود ہیں اور موقع کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں بلکل تھوڑا سا ٹچ دیتا جاؤں گا تاکہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو پتا ہو کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم ان سوسیٹیز کے ساتھ اور سپینڈ کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کروں گا جی روڈن انکلیو کی رنگ روڈ کا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے کافی ٹائم سے یہ چل رہا ہے پہلے فینل سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اس کا ایل او پی اپروفڈ ہے اور جو اگزیکٹیو بلوک اس نے لانچ کیا تھا اور اسی کو یہ بڑی دیز سے ڈیویلپ کر رہا تھا سیکشن فور لگنے کی وجہ سے کیونکہ اس کے درمیان سے رنگ روڈ گزنی تھی تو جو اس کے باقی والے بلوک ہیں اس کے اوپر ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی تھی ہو رہی تھی تو اگزیکٹیو بلوک کی اوپر ہی ہو رہی تھی اور وہیں پہ انہوں نے مسجد پارک روڈز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سیوریج الیکٹری سٹی یہ صرف اور صرف اگزیکٹیو بلوک میں لگائی تھی کچھ ٹائم پہلے یہ بھی خبروں کی زد میں آیا اور کافی اس کی مارکیٹ ڈراپ ہوئی اور یہ بھی فلیکچوئیٹ ہو گیا جس کو لکھانا شروع ہو گیا اور اس کے اوپر بھی معاملات رہے لیکن نہ سوسائٹی کے مالکان بھاگے نہ وہاں پہ کام رکا نہ کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ناب جتنے بھی ان کے ممبر تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ انہوں نے اپنی فائلیں تو بیچی ہیں لیکن وہاں پہ ڈیویلمنٹ نہیں کی ڈیویلمنٹ بھی کر رہا ہے ڈیلیور بھی کرے گا اور مینیجمیٹ بھی ادھر ہی ہے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ مینیجمیٹ بھاگ جائے یا وہاں پہ کام نہ ہو رہا ہو یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے تو ایسی کچھ چیز نہیں ہے روڈین انکلیو کے لوگ بھی ادھر ہیں اور ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہے اور رقمہ بھی کافی زیادہ موجود ہے اس کے بعد بات کریں تو ملٹی گارڈن فیس ٹو ملٹی گارڈن چونکہ کوپریٹیو ہوسن سوسائٹیز ہے ڈیلیور کرے گا ہنڈر پرسنٹ کرے گا یہاں پہ ڈیلیور کر کے گیا ہوا ہے اور یہ کسی ایک فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہاں پہ ہم چونکہ مختلف سوسائٹیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو کوپریٹیو ہوتی ہے ان کا ایک پورا پینل ہوتا ہے وہ الیکشن لڑ کر آتے ہیں اور الیکشن میں ان کو منتخب کرتے ہیں ممبر سوسائٹیز کے ٹھیک ہے تو ان کے پاس بھی چکری روڈ کی اوپر رقبہ موجود ہے اور ملٹی فیس ٹو کے نام سے انہوں نے وہاں پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کے بھی معاملات ہیں کیونکہ اس وقت نگران حکومت چل رہی ہے اور نگران حکومت میں آپ کو این او سی نہیں ملے گا اور جب ملے گا اس وقت کام بھی شروع کر دیں گے مینیجمنٹ بھی موجود ہے رقبہ بھی موجود ہے تھوڑی بہت ڈیویلیمنٹ بھی چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ بھی ڈیلیور کریں گے اور تگڑے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کیا ہوا اپنے ذہن میں دو سے تین سال رکھیں اور تین سال تک سبر کریں اور آپ کو ایک اچھا بینیفٹ ملے گا اس کے بعد بہت بڑا نامی گرامی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جی بلیو ورلڈ سٹی دو ہزار انیس سے اٹھارہ انیس سے یہ چلا ہوا ہے اس کے شب و روز معاملات رہے ہیں رکبہ بہت زیادہ موجود ہے ڈیویلمنٹ سب سے تیز ہے کوالٹی کی ڈیویلمنٹ ہے مینیشمنٹ میں کے بھی لوگ ادھر ہیں ٹرانسفریں بھی ہو رہی ہیں سوسیٹی میں ڈیلی بیسز کی اوپر چیزوں کو ٹرانسفر بھی کیا جا رہا ہے اور نئی بکنگ بھی ہو رہی ہے جرنل بلوک فیس ون کے بعد فیس ٹو بھی لانچ کر دیا ہے انہوں نے اوورسیز بلوک سپورٹس ویلی بلوک جہاں پہ اس وقت آپ موقع کی اوپر بھی جائیں دیکھیں ایشو کیا ہوتا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں کی اوپر کافی زیادہ لوگ مطلب ایک ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں وہ لوگوں نے دیکھے انہوں نے کہا جب کیا پورا بلو ورڈ سٹی ہی گرا دیا بلکل ایسا نہیں تھا بلو ورڈ سٹی کے ساتھ ساتھ ایڈی لون گیا ہا عبداللہ گیا کیپٹل کا کچھ ایریا انہوں نے گرایا فیصل ٹاؤن کا گیٹ گرایا روڈن کے ساتھ معاملات رہے ہیں باقی اور بھی ڈسکوری گارڈن بہت زیادہ سو چار سو کے قریب سوسائٹیز ہیں جن کی کچھ نہ کچھ انہوں نے گرایا ہے لیکن جس کا ممبر زیادہ ہوتا ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے آپ بلو ورڈ سٹی کے ممبر ہیں تو آپ نے بھی انہی کو دیکھا ہے اس لئے پرشان ہوئے ہیں تو بلو ورڈ سٹی بھی کہیں نہیں جانے والا آپ کو ڈیلیور کرے گا دے گا کیونکہ موقع کی اوپر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے چونکہ ان کا پلان بڑے لمبے ہیں اگلے میں یہ سمیتا ہوں میں یہ اپنے طور کی اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر چکری روڈ آباد ہوتا ہے تو کم از کم بھی جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں دس سال کم از کم میں یہ بتا رہا ہوں تب جا کے آہستہ آہستہ اس میں آبادیاں آنا شروع ہوگی اور لوگ آباد ہونا شروع ہوں گے لیکن آپ کو پلوٹ آلوٹ کریں گے اس کے بعد میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو بہت بڑا رقبائی انہوں نے پرچیس کیا ہوا ہے چودری صاحب کے نام سے آربندہ واقف ہے کہ وہ بڑے سکون کے ساتھ کام کرتے ہیں کوئی اللہ گولہ نہیں علاقہ ابھی پچھلے دنوں ان کے بھی معاملات رہے ہیں لیکن خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتا ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کی اور ابھی یہ ریسیٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میں انتیس اکتوبر کو سائٹ کیو پر ایک بہت بڑا فنکشن کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی ڈیویلمنٹ شروع کر دوں گا اگر ان کا این او سی فائنل آ جاتا ہے اور ڈیویلمنٹ تیز سے کرتا ہے تو ان سب سے تیز سے جو عباد ہوگا یا تیزی کے ساتھ جو ڈیویلمنٹ کرے گا وہ فیصل ٹاؤن فیسٹ ہوگا لوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو بہترین ہے ڈیویلمنٹ پر دیکھا جائے تو تب بھی بہترین ہے اگر عباد کاری میں دیکھا جائے تو جلدی عباد کرنے میں اہل کردار عداد کرے گا چھوٹی مجید تو یہ چار ایسے ہوسن پروجیکٹ ہیں اور کہیں جائیں گے بھی نہیں اور آپ کو ڈیلیور بھی کریں گے اس میں چائر اوڈر انکلیب ہو یا ملٹی گارڈن فیسٹ ہو ملیو وائٹ سٹی ہو یا فیصل ٹاؤن فیسٹ ہو مزید ملمات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ پہامیوں ناصر ہو خدا حافظ